اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم امید ہے کہ تمام احباب میرے بہن میرے بھائی میرے بچے میرے بیٹے میرے بیٹی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کرے سب اچھے ہوں انشاءاللہ آمین سب آمین ہمارے بہت سارے حضرات نے احباب نے بہنوں نے بھائیوں نے فرمایا رنگ صاف کرنے کا طریقہ بتا دیجئے بہی بہنوں بیٹیوں نے فرمایا یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ بھائیوں نے احباب نے کیوں فرمایا کوئی سمجھ میں نہیں آتا مرد کیا کرو گے رنگ گھورا کر کے رنگ صاف کر کے عورتوں کا اچھا لگتا ہے گھورا رنگ صاف رنگ اچھا رنگ ٹھیک ہے بھر آپ کی مرضی سب نے لکھا تو میں نے سب کا مجموعہ بنایا ٹھیک ہے اب اس میں جب بات آتی ہے کہ رنگ گھورا ہو جائے رنگ صاف ہو جائے تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ اوپر سے امپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے نا آپ کے اتنے نسخے بھرے پڑے ہیں آپ کے دیگر چیزوں میں کہ جناب پورا نہاری کا نہاری کا مسالہ لے لو اس میں ایلو ویرا جل ڈالو دودھ ڈالو ڈہی ڈالو جو جو چیزیں کھانے کو غریب آدمیوں کو نصیب نہیں ہے وہ ساری چیزیں ڈالو وہ موہ پہ مل لو اور خدا نہ خاتے ایسی شکل میں رات کے بھارہ بجے شوہر نے دیکھ لیا تو اس کی چیزیں الگ نکل جائیں گی تو بھائی صاحب اتنے مشکل چھوٹ کے لے اتنے مشکل ٹوٹ کے اتنے مہنگے ٹوٹ کے کیا ضرورت ہے ان باتوں کی نیچرل پر آجاؤ سیمپل پر آجاؤ اچھا سیمپل پر بلیف کر لو تب کی بات ہے نا اگر آپ سیمپل کو مان جاؤ تو سیمپل کا ریزلٹ بہت اچھا ترین ہے ٹھیک ہے نہیں مانو تو ملتے رو اپنے مو پہ کورمے کا مسالہ بریانی کا مسالہ الو ویرہ جیل ملا کے شہد ملا کے دودھ ملا کے اور یہ کر کے وہ کر کے بھوٹ جیسی شکل بنا لو ٹھیک ہے تو میں ایک صحیح بات کر رہا ہوں رنگ جو ہوگا صاف ہوگا وہ اندر سے ہوگا آپ کے اندر سے رنگ صاف ہوگا ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کی آتیں صاف ہوں گی آت میں لگیوی کائی صاف ہوگی ویسے اور جیسے جیسے غزہ آپ کی جسم کو لگنی شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے آپ کا ایمنٹی سسٹم ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا بھائی محترم آپ کا رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے تو میدے کے بعد سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے لمبے چوڑے چٹکلوں اور ٹوٹکوں اور نسخوں اور چکروں میں نہ پڑیے آسان کام کر لیجئے جو کہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کیوں اس لیے کہ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ٹھیک ہے نا آسان ترین بات ٹھیک ہے اب اس میں کرنا کیا ہے آپ نے صرف حلدی لینی ہے بس حلدی کونسی لینی ہے پنساری سے جو پنساری صاحبان ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو پیس کر دیتے ہیں حلدی وہ لینی ہے ٹھیک ہے وہ بے شمار ہم نے دیکھیں گھرانے وہ کچھی حلدیاں لے لیتے ہیں اور اس کو کٹی کٹی کر کے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سکھا لیتے ہیں اور پیس لیتے ہیں تو ان کے گھرانے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے گھر میں اصلی حلدی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر حلدی آپ نے خود لی خود پیسی ہے سیزہ نانے پر بیس کلو حلدی پیس لیں کاٹ کر کے رکھ لیں سکھا لیں پیس لیں پورے سال کام آئے گی اور یہ نئی پھر سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ موف کریں پنساری کی طرف ٹھیک ہے سیکنڈ دیپینن یہ ہے کہ آپ پنساری کی طرف موف کر جائیں اور پنساری سے اپنے سامنے لے کے بھی سوال لیں یہ بھی ٹھیک ہے گزار ہو جائے گا چل جائے گا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی جو تیسری قسم کے ہلدی آپ بزار سے لیتے ہیں وہ کتنی ہی اچھی پیکنگ میں ہو الحمدللہ کسی میں آٹے کی بھوسی کسی میں فلانی کی بھوسی کسی میں نمک کسی میں یہ کسی میں علم اور کسی میں غلم ملا بہتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یا تو پنساری سے لیں یا پھر اچھے بچے بنیں کچھی ہلدی کے جب سیزن ہو بڑی ماترہ میں بڑی مقدار میں لے لیں اس کو گرمہ کٹ کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے سکھا لیں اور جب سوک جائے تو پھر پیس لیں ٹھیک ہے یہ زیادہ اچھا فیصل ہوگا تو اس کام میں اس نصحے میں کہ آپ کا رنگ گورا ہو جائے آپ صاف سترے ہو جائیں آپ اچھے سے لگیں آپ پیارے سے لگنے لگیں آپ کی جلدی سے رشتہ ہو جائے آپ کی جلدی سے شادی ہو جائے ٹھیک ہے قبولیت ہو جائے کہیں بھی شادی میں جائیں تو وہ آپ کے بھی رشتہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کب ہوگا جب آسان ترین والا کام کریں گے آسان ترین کام دنیا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلی حلدی روزانہ دن میں ایک ٹائم بھی بہت ہے شام کو لے لو شام کو تھکے ہو نہیں ہوتے آفیس میں ہوتے اور آس سوتے وقت لے لو ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی وہ بھی پلین ہو وہ بھی ابرہ بناو ٹھیک ہے پلین ہو آدھا چائے کا چمچ ہافٹی سپون حلدی جو ہے وہ آپ لے لیجئے اور جناب علی شام کو یا رات کو ایک گلاس دودھ میں ہلکا سا نیم گرم دودھ و زیادہ گرم بھی نہ ہو نیم گرم دودھ میں ڈال کے پی لیجئے چند دن کر لیجئے یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے موبائل میں اچھی سے اپنی پکچر کھینچ لیجئے گا اور یہ عمل کرنے کے چودویں دن بعد دوبارہ کھینچ لیجئے گا یقین کریے چودویں کا چان لگیں گے آپ ٹھیک ہے اب یہ ایک وہ بالکل سفید ہوتا ہے آپ تھوڑے سی کریمی کلر کے ہوں گے گندمی کلر کے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن لگیں گے چودویں کے چان ٹھیک ہے تو اس کے بعد چودو دن کے بعد آپ کی مرضی اس میں نا رنگ بھی صاف ہوگا اس میں چہرے پہ نور بھی آئے گا ہاں چھوٹے موٹے کھڈے بھی ختم ہو جائیں گے اس سے کافیت تک آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا اور جلد ملائم بھی ہو جائے گی جلد کا وہ کیا ہوتا ہے خدرہ پن ٹھیک ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے مجموعی طور پر کہہ لیجئے کہ جہاں رنگ صاف ہوگا وہاں چہرے پہ نور بھی آئے گا ٹھیک ہے اور جب نور آ جائے نا چہرہ چمکنے لگے تو پھر مجھے دل کھول کے دعائیں دیجئے گا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ